نیک عامال اختیار کرنے کا اور اچھے اچھے کام کرنے کا دنیا میں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فعشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کا دل مضبوط رکھیں اور ان کا دل قوی رکھیں اور نیز اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معیت کی دولت بھی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو جانا کسی کے مددگار بن جانا کسی کے ہمرا ہو جانا اس کو ہم ایک چھوٹی سی مثال سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص بلکل ہی بے یار و مددگار ہو اس کے اپنے بھی پرائے ہو چکے ہو اسے کوئی خیر خور حمدرد نہ ہو ہر طرح سے وہ بدحال ہو دشمنوں کے شر سے پریشان حال ہو ایسے ہوت میں اگر بادشاہ وقت کہا کہ میں ترہ ساتھی ہوں میں ترہ ساتھ ہوں چل آگے گھبرامت بلکل بھی میں سب کو دیکھ لوں گا تو جیکھو وہ سب جو بلکل بے یار و مددگار تھا دشمنوں کی شر سے خوف زدہ تھا زیادہ سا بادشاہ وقت نے اس سے یہ کہہ دیا کہ میں ترہ ساتھ ہوں گھبرامت جیسے اس کو تسلی ہو جاتی ہے بے فکر ہو جاتا ہے بے غم ہو جاتا ہے حالانکہ دنیا کے بادشاہ یہ کیا حیثیت ہے وہ تو خود محتاج ہے وہ کسی کے کیا مدد کر سکتا ہے تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو لیکن ایک مثال ہے سمجھنے کے لئے اسی طرح یہاں سمجھ لیں کہ نیک کام کرنے والے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی تابداری اختیار کرنے والے کے لئے اس آیت میں جو میں ابھی پڑھوں گا انشاءاللہ دو بڑے بڑے فائدے بیان فرمایا ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ بھئی اس کے دل کو مضبوط رکھو اس کے دل کو قوی رکھو کیونکہ جتنا دل مضبوط رہتا ہے آدمی بڑی بڑی مسئیبتوں میں پار ہو جاتے ہیں بڑے بڑے صدمات ہوں غموم سب اس کے لئے ہلکے ہو جاتے ہیں اور اگر دل کمزور ہو دلی اسے کیا کہتے ہیں ضعیف ہو تو معمولی معمولی باتوں سے ڈر کر اس کا حل خراب ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے انہیں کام کرنے والوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے دل کو مضبوط رکھو اور قوی رکھو دوسرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہمراہی کی نعمت عطا فرم اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں بس جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے ہیں تو اردو کے ایک مسئل ہے جسے اللہ رکھ کے اسے کونچک ہے تو جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو ہر چیز اسی کی ہو جاتا ہے چنہاں چیز عید میں اللہ پاک نے یہ دو فائدیں بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار یہ حکم دیتے تھے فہشتوں کو کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہمراہی کسی کو مل جانا یہ کوئی معمولی فائدہ نہیں ہے بہت ہی بڑا فائدہ ہے کیونہ سمجھو ہر مشکل حال ہے پھر اس کی یہ لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں اور اس کے مددگار ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بذریہ اپنے ملائکہ اس کے دل کو قوی اور مضبوط بھی رکھتے ہیں جس کا نیتیجہ یہ ہے کہ دشمنوں سے لڑائی کے دوران بھی اور دیگر مسائب و آلام میں بھی اللہ تعالیٰ کے تعبیدار بندوں کا دل مضبوط رہتا ہے جس وائن طور پر تکلیف سے تکلیف آتی ہے اور ہوتی ہے غم کی باتوں سے غم ہوتا ہے لیکن ان کا دل حروت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ رجوع ہونے کی وجہ سے اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اور نئے کاموں کی وجہ سے ایک تو ان کا دل مضبوط رہتا ہے وہ صبر و تحمل کے ساتھ حمد مردانہ کے ساتھ مسائب کا مقابلہ کرتے ہیں مسئبتوں پریشانیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ رجوع رہتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا دل قوی رہتا ہے ایسی پریشانیوں ہوتی جیسے دوسروں کو ہوتی اور پھر ان کے نیک عمال اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہتی ہے اور یہ دو فائدے بھئی کسی کمزور سے کمزور انسان کو بھی حاصل ہوں تو وہ تو فتحیاب ہے اور نہیں تو بڑے سے بڑے طاقتورک ہوئی اگر اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل نہ ہو اور مرائے کی جانب سے ان کے دل کو تقویت نہ ہو تو وہ بھی صفر ہے ہمارے زمانے میں اللہ پاکر نے دہود اس کی مثالیں دکھلانی افغانستان جو دنیا میں مالی اعتبار سے بھی معاشی اعتبار سے بھی جنگی اعتبار سے بھی ہر لحاظ سے سب سے زیادہ کمزور ملک تھا پہلے برطانیہ نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اسے فتح کرنے کوشش کی جبکہ جس زمانے میں اس نے اس پر اس کو فتح کرنے کوشش کی وہ دنیا کی سبر طاقت تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یہ ویسے کے ویسے آزاد رہے پھر روس کو سوجی کہ میں کسی تھی کسی افغانستان پر قبضہ کر لوں اور وہاں سے پاکستان کی بلوچستان پر قبضہ کر کے میں گرم سمندر تک اپنا قبضہ کر لوں اس نے افغانستان پر حملہ کیا اور دس بارہ سال اس نے وہاں پر سرطور کوشش کی آخر خود ہی پارا پارا ہو گیا حالانکہ دنیا کی سبر طاقت کہلاتا تھا پھر اس کے بعد امریہ کو جوشت اور اس نے نے صرف اکیلے بلکہ بیس بائس ملکوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس انتہائی کمزور ملک پر حملہ کیا اور حملہ کر کے یہ دعویٰ کیا کہ ایک مہینے میں ہم یہ آمن و امان قائم کر دیں گے بیس سال کے بعد بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہو آخر کار دم دبا کر بھاگنا پڑا اور ایسی زلت کے ساتھ یہاں سے گیا اور دنیا میں ایسی اس کی زلت اور رسوائی ہوئی کہ شاید کسی اور کی نہ ہوئی ہو وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد طالبان کے ساتھ تھی یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اللہ کے دین کے خاطر اسلام کے خاطر اور اسلامی حکومت کی بحالی کے خاطر یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے اور اسلام میں جہاد تو ایسا ہے جیسے کہ پہاڑ کی چھوٹی تو یہ نیک کام تھا سارے علماء کا فتوہ ہے کہ شریع جہاد تھا تو یہ سب مجاہد تھے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تن مندن قربان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کو بھی مضبوط رکھا اور اللہ تعالیٰ نے دشمن ہی کی پاس سے اسلحے کی مدد پہنچا دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مٹھی بھر مجاہدین کی ایسی مدد فرمائی کہ امریکہ اپنے ہواریوں کے ساتھ شکست کھا گیا اور بدترین شکست سے دو چار ہوا روس بھی شکست کھا گیا اور وہ بھی پارا پارا ہو گیا برداریاں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اندازہ کل تو جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور تابداری ہوگی اور اس کے حکم پر عمل ہوگا وہاں انہی کے ساتھ چاہے ظاہر میں کتنے ہی کمزور اور کیسے ہی نہتے اور معاشر دوار سے کیسے ہی کمزور ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہو تو جسے اللہ رکھے اسے کون چک